آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیڈز آف انکم اور ہیڈز آف انکم میں ہم سیلری کو ڈسکس کریں گے آج اور سیلری کو سٹارٹ کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں گائز آپ سب خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اچھا انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک کی سیریز کو ہم لے کے چل رہے ہیں سیکشن وائز لاسٹ جو ہے میں نے ہیڈز آف انکم سٹارٹ کیا تھا جس میں ہمارے پاس پانچ ہیڈز تھے انٹرڈکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں نیچے میں لنک ایڈ کر دوں گا اس کا اور ہم نے ایک سیکشن اپنا ایک ہیڈز آف انکم کور کیا تھا جو کہ انکم فرام پروپٹی تھا وہ ہمارا کمپٹیٹ ہوا تھا اس کے دو پارٹس تھے نیچے میں لنک ایڈ کر دوں گا آپ وہ دیکھ لی جائے گا فردر آج ہم ہیڈز آف انکم میں سیلری اپنا جو انکم فرام سیلری ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سیلری کے اوپر ٹیکسیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب آلیڈی نہیں کیا اور نیچے بیل آئیکن آ رہا ہوتا ہے نوٹیفکیشن کے لیے آپ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس جو لیٹسٹ ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آتی رہیں گی پیسے میں اپ ڈوٹ کرتا ہوں گا تو چلے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو اس طرح کی نالج کی ضرورت ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک سیلری سیلری میں ہوتا کیا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک جو کہ ٹیکسیڈ دوہزار بیس کو ہم لے کے چلے ہیں تو چپٹر تھری ہے پارٹ ٹو ہے سیکشن ٹویلو ہے سیلری جو کہ سیکشن ٹویلو تھرٹین اور فورٹین سیکشن ٹویلو میں سیلری سیکشن ٹرٹین میں ویلی آف پرکوسٹ آئے گا اور سیکشن ٹویلو میں ایمپلائی شیلس کیم آئے گا یہ ٹوٹل تین سیکشن ٹوٹل سیلری ہیڈز آف انکم جو سیلری ہے اس کو کور کرتے ہیں اچھا سمری پہلے آپ سے ڈسکس کروں کہ سیلری میں ہمارے پاس جو سیکشن ٹویلو ہے اس میں ایٹ سیکشن دوگے سب سیکشن بھی ہوگے ویلی آف پرکوسٹ میں سیکشن تھرٹین ہے اس میں ہمارے پاس سب سیکشن چھوٹین ہوں گے اور انپلائی شیئر سکیم میں ہمارے پاس چھوٹین سیکشن پہ اس میں 14 سب سیکشن ہوگی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں اب سیکشن 12 سیلری اور سیکشن 12 کا سب سیکشن 1 سیلری کو ڈیفائن کرتے ہیں کیس طرح سے چارج ہوگا کیا ہوگا تو ڈسکس کرتے ہیں اچھا سیکشن 12 کا سب سیکشن 1 یہ کہتا ہے کہ any سیلری receive by an employee in a tax year other than a sally that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head sally sally کی جو chargeability sally کی جو chargeability ہے سیکشن 12 یہ کہتا ہے کی ریسیپ بیسیز کے اوپر ہے for example اب یہ ریسیپ بیسیز کے ہیں ریسیپ بیسیز یہ ہیں کہ آپ کو sally جو ہے وہ فر اگزمپل ہمارے پاس یہ اپریل کا مہینہ ہے ٹھیک ہے اپریل کے مہینے کی جو سیلری ہے وہ آپ کو ملے گی ماہ میں اور normally کمپنی اس پر depend کرتا ہے وہ کوئی کمپنی first date کو دیتی ہے second کو دیتی ہے کوئی دس سے پہلے دیتی ہے اور کوئی اور کوئی جو ہے وہ اگر اپریل کی سیلری ہے تو اپریل کے منت کے منت کے انڈ میں ہی دے دیتی ہیں normally ہمارے پاس procedure جو ہے وہ next month میں ہمیں سیلری ملتی ہے اچھا اب ہوگا کیا اب سیلری کیونکہ reset basis کے اوپر chargeable ہے تو جب سیلری ملے گی تب ہی اس پر taxable کہہ لائے گی اچھا اب یہ کیسے ایک اگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں بلکہ ایک چیز میں آپ سے discuss کرنے چاہوں گا کہ یہاں تو سیلری ہوگی receipt basis کے اوپر ٹھیک ہے اچھا ایک ایک کیس ہے جہاں بس سیلری actual basis کے اوپر بھی charge ہو سکتی ہے وہ کیس ہے section 110 وہ یہ کہتا ہے section 110 کہ سیلری پیڑ private companies کوئی بھی اسی سیلری جو private companies پی کرنی ہیں اگر تو کمیشنر چاہے گا تو وہ accrual basis کے اوپر اس سے taxability کر سکتا ہے for example سیلری کی areas ہیں period جو ہے وہ tax year close ہو گیا اور کسی ریزن سے سیلری companies نے issue نہیں کیا اپنے employees کو تو کمیشنر یہ دیکھ دیکھ کے accrual basis کے اوپر وہ سیلری ان سے اس کے اوپر tax charge کر سکتا ہے چیز تو یہ ایک سینری ہو گیا اچھا normally جو سیلری ہمارے پاس chargeable to tax ہوتی ہے وہ receipt basis کے اوپر ہوتی ہے یعنی کہ receive کریں گے تو salary taxable ہوگی اچھا فcem ریزن مینہ سکشن 69 ایک clause کہتا ہے a actually receive by the person جو کہ person actually receive کر لیو for example اپریل کا ماہینہ چل رہا ہے مجھے اپریل کی سیلی ماہین میں ملے گی تو اپریل کی سللی جب مجھے مائے میں ملے گی تو وہ جب مجھے مائے میں ملے گی تو وہ مائے میں ٹیکس ایبل ہوگی اپریل میں نہیں ہوگی for example میں نے اب ایک زیمپل کوٹ کیا بھائی normally اگر پورے سال کو calculate کریں تو سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اب بارہ مہینے ہوگی جب ہر مہینے کی سللی مجھے next month ملتی ہے تو مجھے بارہ مہینوں میں گیارہ سللیز ملیں گی normal condition کیونکہ next month مجھے سللی ہے چیک مل رہا ہے تو اس period میں اس year جو chargeability of tax ہے سللی کی وہ 11 months کی ہوگی not بارہ منت کی ٹھیک ہے اچھا ایک condition ہی ہوگی دوسری condition ہی ہوگی کہ normally tax جو ہے وہ جو period ہے ہمارا وہ بارہ منت کا ہے بارہ منت 12 منت کا ہے اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی دو سللی اس year میں ایڈوانس اپنے ایمپلوئیڈ سے لیا ٹیک ہے اب جب ایڈوانس اپنے ایمپلوئیڈ سے لیا for example ایک اس month کا اور ایک coming month کا ایڈوانس تو جتنی بھی سللری ہم اس period میں اس tax period میں receive کریں گے وہ ہمارا chargeable to tax ہوگا سللی ہوگا for example میں نے دو منت کا ایڈوانس دیا گیارہ مہینے کا مجھے already مل گیا تو دو منت کا جو ایڈوانس تو chargeability جو میری بنی کی سللی کی وہ 13 سللی کے اوپر بنے گی ٹیک ہے یہ اپنے اپنے مائنڈ پر رکھنا ہے اچھا اب receipt basis کے اوپر ہم بات کر رہے تھے receipt basis جو ہے وہ ایکٹیو ریسی بائی پرسن کے پرسن میں ریسیف کر لیا ہے چیک میں نے ریسیف کر لیا ہے کیش ریسیف کر لیا ہے جو بھی بی میں یہ کہتے ہیں applied on behalf of the person at the instruction of the person under any law اچھا اب instruction of the person under any law کیا ہے اگر میں employee ہوں میں employee ہوں اور میں اپنے ایمپلوئیڈ سے سللری ایمپلوئیڈ مجھے سللری دے گا اب ہوگا کیا for example میں نے لون کسی بینک سے میں نے لون لیا ہے جس کی میں monthly payments کرتا ہوں ڈیڈ لاکھ روپ ہے اب obviously سی بات ہے اگر میں ڈائریک میری سللری for example پانچ لاکھ روپ ہے اگر میں سللری اپنی پانچ لاکھ روپ ہے اپنے ڈائریک میں ٹرانسفر کرواتا ہوں میری کمپنی مجھے دیتی ہے تو میں اس کو manage نہیں کر پاتا اور میں اپنا لون پے نہیں کر پاتا پے آف نہیں کر پاتا خرچے ہو جاتے ہیں تو میں نے اپنی کمپنی سے یہ بات کی کہ بھائی آپ میری لون کی پیمنٹ کر دیا کریں مجھے نیٹ سللری آپ دے دیا کریں نیٹ سللری میں for example مجھے ساڑھے تین لاکھ روپ ہے آپ دے دیں ڈیڈ لاکھ روپ آپ پیمنٹ کر دیں تو ایکچوال میں سللری میں نے جو میں نے ریسیف کی ہے میرے بینک میں وہ ساڑھے تین لاکھ ہے بٹ میرے بھی آپ پر کمپنی نے ڈیڈ لاکھ روپ ہے سللری کا لون جو پیمنٹ کیا ہے تو ٹوٹل جو ریسیٹ مجھے میرے پاس آیا وہ پانچ لاکھ روپ ہے تو اس کیس میں سللری میرے پاس ٹیکس ایبل پانچ لاکھ ہوگی نہ کہ ساڑھے تین لاکھ روپ ہے تو یہ ہو گیا employed instruction of the person مطلب میں نے اپنی کمپنی کو instruction دیا تو اس کے اوپر چارجیبیلٹی پانچ لاکھ کے اوپر بنی گی ٹھیک ہے ایک ہوگی ہے سیکنڈ ٹیس انڈر اینی لاکھ میری سلری اس کیس میں ایک لاکھ روپ ہے میرے پاس اگر میں دیکھوں میرے بینک میں نووے ہزار روپ ہے بٹ ایکٹویل میں میرے پاس ایک لاکھ روپ ہے مجھے ایمپلوئر بے کر رہا ہے کیونکہ دس ہزار وہ میرے پویڈن فنڈ والے جو اکاؤنٹ ہے وہاں پہ بھی ٹرانسفر کر رہا ہے تو یہ کنڈیشن تھی instruction of the person under any law کے کیس میں اس کیس میں سلری میری پانچ لاکھ روپ ہے اس کیس میں سلری میری ایک لاکھ روپ ہے دونوں میں اس میں پانچ لاکھ روپ ہے چارجیبیلٹ ایکس ہے اس میں ایک لاکھ روپ ہے چارجیبیلٹ ایکس ہے بشر دیکھ میرے اکاؤنٹ میں ایدھر ساڑھے تیم ناکھا ہے ایدھر میں بیز آ رہا ہوں ٹھیک اچھا یہ ریسیپٹ اپ انکم کی سیکنڈ کنڈیشن ہوگی c لاسٹ کنڈیشن میڈ آویلیبلٹو دو برسن اچھا اب فار اگزامپل میری سیلری اپریل کی میرے ایمپلوئر نے تیس اپریل کو چیک ریڈی کر دیا وہ مجھے ایشو کر دیا اب وہ میں نے کلیک نہیں کیا میں نے کلیک نہیں کر سکا کسی بھی ریزن سے تو میرے ایمپلوئر نے تو میڈ آویلیبل کر دیا تیس اپریل کو تو اپریل میں چیارجیبیلو ٹیکس ہو جائے گا اور میں نے بھلے وہ مائے میں کلیک کیا ہو تو چیارجیبیلو ٹیکس اپریل میں ہوگا یہ ہو گیا میرے پاس میڈ آویلیبل اچھا بھلے وہ کیش ہو چیک ہو سیکنڈ کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ اگر اگر ایمپلوئر اپریل کو چیک دے رہا ہے جو کہ دس مائے کا تو اب اسی بات ہے وہ مائے میں جا کے فال کرے گا آپ کا ٹیکس اپریل میں آپ کے اوپر ٹیکس کی کوئی لیابیلٹی اس کیس میں نہیں تو ریسٹ اوپ انکم میں ایک بار دوبارہ جو ہے اب اس کو بیسکس کر لیتے ہیں کہ ایک کنڈیشن ریسٹ اوپ انکم کی کنڈیشن بیسکلی ہوتی کیا ہے کہ ایکچولی ریسی بائی دی پرسن اپلائیڈ بیہاف جس میں انسکشن اوپ دو پرسن یا انڈر اینی لائی اور سی بھی میڈ آوییبل دو پرسن کے اس کے لئے آوییبل ہوتا ہے یہ تین کنڈیشنز میٹ کرتی ہیں ریسٹ اوپ انکم کو یا ریسٹ بیسس کو ٹیک اچھا ایک کس میں نے آپ کو اکھول کا ڈسکس کر لیا جو کہ پرائیویٹ کمپنیز کے اوپر پرائیویٹ کمپنیز کے اوپر پرائیویٹ کمپنیز کے اوپر لاغو ہوتا ہے فردر چارجیبلو ٹیکس جو سیلری کیا ہے وہ ریسٹ بیسس کے اوپر ہوتی ہے اچھا اور ریسٹ بیسس کو میں نے نیچے یہاں پہ سیکشن وائز کو ڈیڈیل میں سکسٹی نائن میں ڈیفائن کر دی ہیں اچھا یہ ہوگا اب چلتے ہیں کہ سیلری کی ایکچول ڈیفینیشن کیا ہے تو سیلری کی ایکچول ڈیفینیشن سیکشن ٹویل ف کا سب سیکشن ٹو اس میں ڈیفائن کی گئی یہ وہ کہتے ہیں کہ سیلری میلز اینی اماؤنٹ ریسیوڈ بائی ان ایمپلوئی فرم این ایمپلوئیمنٹ ویدر اوفر ریوینیو اور کیپٹل نیچر انکلوڈنگ سیلری کا کوئی بھی ایسا اماؤنٹ جو اب ایمپلوئیر سے ایمپلوئی کے ریلیشن میں ریسیو کر رہے ہیں ایمپلوئیمنٹ کے ویدر وہ ریوینیو ہو یا کیپٹل نیچر ہو اچھا ریوینیو نیچے نیچے جتنا بھی یہ ڈیٹیل دیا ہو ہے اس کا سمکھ اوپر انہوں نے ایک ڈیفنیشن میں کوڈ کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی اماؤنٹ جو آپ ایمپلوئیر سے ریسیو کر رہے ہیں ایمپلوئیمنٹ ریلیشنشپ کے تحت ویدر یہ وہ ریوینیو ہو یا کیپٹل نیچر ہو وہ آپ کی سیلری کا پارٹ ہے اگر کیپٹل نیچر کی بات کریں تو ایمپلوئیر آپ کو جو ہے وہ اس نے آپ کو ایلی ڈی دلا دیا یا اس طرح کی آپ کو نون کش ایٹم دلا دیا اس کی فیر مارکٹ ویلیو آپ اس کو کلکولیٹ کریں گے پھر سیلری میں تو آپ ہی جاک کی ڈیٹیل میں دسکس کریں گے جب ہم ورکنگز کریں گے اس کی ٹھیک تو سیلری کے مطلب یہاں یہ ہوا کہ سیلری میلز اینی اماؤنٹ ریسی پر ان ایمپلوئیمنٹ ویدر اوپر ریوینیو کیپٹل ایمپلوئیمنٹ کے طرح ایمپلوئی کو کسی بھی چیز کوئی بھی اگر وہ کیش ہو وہ چیک ہو یا نون کش ایٹم وہ سیلری میں کاؤنٹ ہوگا اچھا نیچے اب انہوں نے ڈیٹیل ڈسکس کیا رہا ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیے دیں سیکشن وائز سیکشن نمبر ٹویلف کا سب سیکشن ٹو اور پارٹ اس کا جو کلاوز ا ہے وہ کہتا ہے کہ اینی پی ویجز اور ادر رومنریشن پروائیڈر ٹو ان ایمپلوئی انکلوڈنگ لیف پہ کوئی بھی پی پیجز یہاں پر لیف کی پیمنٹ لیف کی پیمنٹ فور اگزامپل لیف کی پیمنٹ کیا ہوتی ہے کمپنیز میں ہوتا ہے کہ آپ کو تیس دن کی یعنی ایک مہینے کی لیف پہ ملتی ہے فور اگزامپل آپ نے دو دو پرسن ہے دو پرسن اچھا دو اے اے مسٹر اے مسٹر بی مسٹر اے نے یلیون منس ایئر میں آفس کیا اور بارویں مہینے پورا منس چھوٹی کر لی مطلب آف کیا اور اس نے اس لیف انکیشمنٹ کو یا لیف پہ کو انکیش نہیں کیا اس نے مہینہ آف کر لیا تو اس کو اب اس پیریڈ گیارہ مہینے کی سلوی ملی ایک مہینے اس نے آف کیا مسٹر بی ہیں انہوں نے کنٹینیوسلی ہو گیا اور انہوں نے لیو انکیشمنٹ انکیش کروا لیا انہوں نے کوئی چھوٹی نہیں کی تو ان کو تیس دن کے پوری ایک سیلوی مل گئی تو اب اس کیس میں ان کے پاس تیرہ مہینے کی سیلوی آگئی ٹھیک ہے ریسٹ بیسس کے اوپر جو وہ ریسیف کریں اچھا اب جی ہو گیا لیو انکیشمنٹ اچھا میں نے وہاں ڈسکس کیا تھا گیارہ ملے میں میں نے یہاں پہ آپ کو اگزیمپل کیلئے تیرہ ملے کوٹ کیا ٹھیک اچھا اس کے بعد لیو پہ ہو گئی اگر آپ اوپر ٹائم کو کرتے ہیں تو وہ آپ کی پیم میں کاؤنٹ ہوگا سلوی میں بونس ہے وہ کاؤنٹ ہوگا کمیشن اچھا کمیشن میں میں آپ سے ڈسکس یہ کرنا چاہوں گا کمیشن میں دو طرح کے کمیشن کمیشن میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کمپنی میں ایک ایمپلوائی ہوتا ہے جو کہ سیل پرسن ہوتا ہے وہ اس کی سیلری بھی ہوتی ہے اور وہ پروڈک کے اوپر فکس یا جو بھی وہ کمیشن بھی وہ اپنے کمپنی سے یا ایمپلوائی ایمپلوائی سے لے رہا ہوتا ہے اب اس کیس میں جو کمیشن ہے وہ سیلری میں اکاؤنٹ ہوگا کیونکہ اس کا جس کا ریلیشنشپ ایمپلوائیر سے ایمپلوائیمنٹ کا ٹھیک ہے بٹ اگر ایک ایسا پرسن ہے جو جس کا ریلیشنشپ ایمپلوائیمنٹ اس کا نہیں ہے ایمپلوائی نہیں ہے وہ کمپنی کا بٹ کوئی ایسا ایجنٹ ہے ہوت سیلر ڈسٹریبوٹر جو کہ کمیشن دے رہا ہے سیل کیوں کا تو اس کیس میں وہ ڈیفرنٹ سیناریو میں چلا جائے گا ٹیک سیسٹم اس کا ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس کیس میں سیلری میں ڈیفرنٹ نہیں کرائے گا ٹھیک اچھا ایک ہی ہو گیا fee ہو گیا graduate graduate ڈیٹیل ورکنگز ہے اس کے بعد اور ورک کنڈیشن سپلیمنٹ سچ ایس اور انپلیجن اور ڈینجرس ورکنگ کنڈیشن اچھا اب یہ چیز سمجھنے والی ہے اور ورک کنڈیشن سپلیمنٹ یہ کیا چیز ہے یہ نیچے میں نے اگزیمپل میں ڈیفائن کیا ہے کہ انپلیجن کنڈیشن ڈینجرس ورکنگ کنڈیشن فور اگزامپل کچھ ایسے پرسنز ہوتا ہے جو مائنز کے اوپر کام کر رہے ہیں مائنز مر یا کوئی ایسے دپارٹمنٹس ہیں جو کیمیکلز ڈینجرس کیمیکلز ہیں وہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان کو کوئی ایکسٹر آلاؤنس مل رہے ہیں تو وہ سیلڈی کے پارٹ میں کور ہوگا ایڈ ہوگا اگر نہیں مللا تو وہ نہیں ہوگا یہ ہو گیا انپلیجن اور ڈینجرس ورکنگ بیٹیشن کے آلاؤنسز جو ہی ہیں اچھا پارٹ بی میں یہ کہتے ہیں کہ اینی پرکوزٹ ویدر کنڈیبل تو منی اور نوٹ پرکوزٹ جو ہے وہ ویلی آف پرکوزٹ ترٹین سیکشن میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو اس کو بعد میں دیکھیں گے سیکشن سی میں کہتے ہیں کہ the amount of any allowance provided by an employer to an employee including a cost of living subsistence, rent, utilities, education, entertainment or travel allowance but shall not include any allowance solely expended in the performance of the employee's duty of employment اچھا ان شورٹ اگر میں آپ سے allowances کے بارے میں ڈسکس کروں تو ان شورٹ یہ ہے کہ official purpose کے لئے جو بھی allowance دیا جائے گا جو official purpose کے لئے استعمال یا use ہوگا وہ salary کا part نہیں ہوگا but جو personal personal level کے اوپر دیا جائے گا وہ salary کا part ہو جائے گا for example آپ نے کئی آپ کی کوئی official meetings ہیں یا کچھ بھی ہیں تو آپ نے obviously سی بات ہے اگر ہم کراچی بیٹھے ہیں آپ نے لاہور جانا ہے دوگہ ہی جانا ہے کئی بھی جانا ہے اور آپ کی official meetings ہیں تو company آپ کو ticket provide کرے گی air ticket آپ کو hotel provide کریں گی entertainment provide کریں گی تو اس case میں یہ official purpose ہو گیا اس کے اوپا یہ salary کا part نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب second case کے اچھا 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 اس کیس میں کیا ہے آپ نے اپنے اوپر والی example کو یہاں quote کرتے ہیں کہ آپ نے official purpose کے لیے meeting میں جانا ہے کہیں دوبائی ہیں کراچی سے کہیں بھی جانا ہے تو employer میں آپ کو اس وقت پیسے نہیں دیا آپ نے اپنی جیب سے کر سا گیا air ticket کر آیا hotel book کروایا کچھ بھی but وہ official purpose ہے تو اب وہ اپنی reimbursement آپ اپنی company میں اپنے employer سے claim کریں گے آپ کو وہ reimburse کر دے گا اس case میں وہ reimbursement salary کا part نہیں ہوگا but اگر آپ personally جس میں نے last example میں بتایا کہ اگر آپ جائیں گے personally tour پر اور اس کے بعد آپ reimbursement claim کریں گے اپنی company سے اور اس نے اگر company نے آپ کو reimbursement claim کر دیا دے دی تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ایسی companies جو ہیں وہ ڈھونڈے ہوئے بھی نہیں ملتی بہرحال تو اگر آپ نے انہوں نے آپ کو reimbursement claim کر دیا دے دیا پیسے آپ کو دے دیئے تو وہ آپ کی selling apart ہے کیونکہ آپ کو personal level کے اوپر آپ نے اس کو enjoy کیا ہے اچھا e میں اب یہ ہے کہ the amount of any profit in new یہ آگے paragraph آئے گا اس کو ڈیٹیل میں discuss کریں گے پینشن انوٹی یہ آگیا ہے کوئی ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے اور for any amount chargeable tax as salary under section 14 employee share scheme employee share scheme یہ آگے chapter آئے گا اس کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر لیں گے اچھا اب یہ تھا salary اگر میں کوئی overview دوں آپ کو اور summarize لے گی چلیں تو salary heads of income میں salary کی chargeability ہے کیسے سب سے پہلے salary کی تو chargeability ہے وہ recent basis کے اوپر means جتری salary آپ نے بھلے ہو advance میں receive کی بھلے current month کی receive کی جو جو salary آپ receive کریں گے جس جس period تک اس period تک taxable ہوگی accrual basis کے اوپر taxable نہیں ہوگی accrual basis کے اوپر taxable private companies ہوگا وہ بھی commissioner کی view کے اوپر یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ریسکس کر لیا ہے کس طرح سے normally receive basis کے اوپر ہوا plus اب receive basis ہوتی کی ہم کس طرح سے سمجھیں کہ receive basis کیا ہے تو receive basis کی میں نے آپ کو یہاں 69 section income tax ordinance کا receive of income کو define کرتا ہے کہ اس کے تین part a میں کہتا ہے کہ actually received by the person actually person received b وہ کہتا ہے کہ applied on behalf of the person and the instruction of the person under any law person کی instruction یا پھر کسی law کے تحت میں نے آپ سے example modified کر لیا c میں وہ کہتا ہے made available to the person آپ نے check issue کر دیا last month month کی last date کو سلی اگر آپ کی employer نے collect کیا نہیں کیا لیکن آپ نے made available کر دیا تو آپ کا وہ اس period میں taxable سلی to taxable chargeable tax ہوگا سلی کا but اس میں پیڈی تھی شامل نہیں ہے پوز اڈیٹر کی چیک شامل نہیں ہے تو اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے پوز اڈیٹر چیک شامل نہیں ہے جو گیا ریسیٹ بیسیس کے اوپا اس کے بعد ہم نے سلی کی definition define کی جو کہ سلری means any amount receive an employee کوئی بھی ایسی amount جو employment کے تحت آپ کو مل رہی ہے in relation to an employee whether وہ revenue capital سلی میں leaving оло although اور سیکشن وز انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے ہیڈس آف انکر میں ٹوٹل پانچ ہیں جس میں انکم فرم پروپٹی میں نے کور کر چکا ہوں دو پارٹ میں وہ میں نیچے اس کا لینک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ آپ دیکھ لی جائے گا سیل ہی ہمارا انشاءاللہ ہم لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ آنے والی دو چار ویڈیوز میں کور ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئے گا انکم فرم بزنس انکم فرم اوڈر سوٹ اور کیپٹل کے ٹھیک ہے یہ پانچ ہیڈ ہے فردن ہم سیکشن وز لے کے چلیں گے تو نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید پر اسی کو آگے لیتے ہوئے کیری آن کریں گے آج کے لیے اتنا رکھتے ہیں اچھا کوئی اگر آپ کو کنٹلیو میں کسی قسم کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو تو نیچے آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا ووٹس ایپ نمبر بھی نیچے سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیا ہوئے تو آپ پوچ سکتے ہیں مجھ سے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا رکھتا ہے اپنا خیال لکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ